کہ ہمارے جو ملک پاکستان کے کسان ہے وہ ملک کے سب سے بڑے عوام ہیں تو پھر تو میں کہوں گا کہ فائدہ عوام کو نہیں پہنچا نہ گندم امپورٹ کرنے کا فائدہ عوام کو پہنچا ہے نہ اب یہ جو ایکسپورٹ کی پرمیشن مانگ رہے ہیں اس کا فائدہ اس عوام کو پہنچے گا کیونکہ کسان جو ہے اسی سے اسی کاروباری طبقے نے اونے پونے گندم خریدی جب گورنمنٹ نے اسی گندم کا ریٹ انتالیس سو روپے گورنمنٹ نے خود اناؤنس کیا ہم اس پہ مطمئن نہیں تھے کسان ایگری نہیں تھے کہ یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کم ریٹ ہے ہماری قیمتیں لاغت جتنی ہیں وہ اتنا ریٹ کسان کو نہیں مر رہا لیکن حکومت نے اس وقت اپنی کیلکولیشنز کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے انتالیس سو روپے ریٹ اناؤنس کر دیا لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اپنے ہی اناؤنس کردہ ریٹ پہ حکومت عمل درامل نہ کروا سکی اور کسان بچارہ پچی سو سے لے کر اٹھائیس سو روپے میں گندم بیچنے پہ مجبور ہوا اب وہی پچی سو سے اٹھائیس سو روپے میں خریدی ہوئی گندم اب ہمارا وہی کاروباری طبقہ کہتا ہے جب کسان کو لوگ چکا ہے تو آپ کہتے ہیں جی بین القومی مارکیٹ میں ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہاں سے بھی مرافع کمانا سکے اب یہ دونوں ہاتھوں سے مرافع کمانا چاہتے ہیں سبائی حکومت نے تین آزار نو سو کا ریٹ مقرر نہیں کیا تھا جی سبائی حکومت نے انتالیس سو روپے گندم کا ریٹ مقرر کیا تھا تو پہ ستائیس سو میں کسان نے کیسے بیج دی کس کو بیج دی کسان جب گورنمنٹ نے اس کی خریداری نہ کی گورنمنٹ نے خریدنے سے انکار کر دیا تو مارکیٹ میں تو کسان کے پاس گندم خریدنے کے لیے کوئی مجبور نہیں تھا اب مجبور کسان بیچارہ جو ہے وہ کاروباری طبقہ جس کے کسی کے اس نے پیسے دینی تھے ان کو کونے کونے گندم بیچنے پر مجبور ہو گیا اور انہوں نے کسان سے گندم خرید دی اور وہ گندم ان کے پاس اخیرہ پڑی ہوئی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ گندم ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری ان سے اتنی اپیل ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی ون ون پوزیشن کے اندر رہیں آپ پیسہ کمائیں لیکن آپ اپنے کسان کا بھی تو سوچیں اچھا اگر گندم ایکسپورٹ ہو جاتی ہے مضمل چپل میں آپ کی طرف آ رہا ہوں